صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھر پیر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کے نہیں کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے ایک مارا تحجد کے وقت شاہ قطبی عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے رات کے اندھیرے میں بھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے کنکر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے یہ ناجانے کیا ہے یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لئے تشریف لے گئے مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے اور آپ نے یہ زبان سے پانچ جملے ادا کیے عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جی ہاں چار چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کنکر پتھر لوہا یا لکڑی لیکن پانچویں چیز ناجانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائی ان سے پوچھیں گے یہ حضور پتھر ہے یہ پتھر والی سائیڈ ہے اب آپ دیکھ لوں گے بلکل چکنا اور بلکل کلیر یہ پتھر ہے اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے اچھا پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے یعنی یہ آئرن ہے اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ لکڑی ہے اب یہ چار چیزیں ایک ہی پتھر میں مکس ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ جس کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ ناجانے کیا ہے یہاں سے سنائے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ ناجانے کیا ہے تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ دس بارہ سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا والد صاحب نہ اٹھا سکے بہرحال یہ یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تقریبا میرا خیال ہے نہیں مجھ سے تو نہیں اٹھا اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ تیس پینتیس کلو اس کا وزن ہوگا اور اب چلیں خوش نیت کرتے ہیں اللہ وانوں سے ہے جو وابستا ہے مقامات مقدسا اللہ وانوں سے خوش نیت کرتے ہیں ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا دوسری آہ اللہ وانوں سے خوش نیت کرتے ہیں خوش نیت کرتے ہیں آپ بھی اگر احمد با شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق حطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد